نماز سے دوستو میں ہوں شوبت اور آج کا ویڈیو آپ کو پہلے ہی پتا تھا اور میں نے پہلے بولا تھا کہ یہ کون سا ویڈیو ہونے والا ہے آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فیزکس کے ایمپورٹنٹ ٹاپک جو لاسٹ آئی ایمیو سیٹی ایگزامینیشنز میں آ چکے ہیں کون سے ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے کون سے نہیں ہے کس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کس کے اوپر کم فوکس کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز کیونکہ یہ والا ڈاؤٹ بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں دیکھو ہوتا کیا ہے آپ لوگ ڈاؤٹ پوچھتے ہو کہ سر ایک ویڈیو بنا دو جس میں ہمیں پلاننگ پتا چل جائے سر ایک ویڈیو بنا دو جس میں ہمیں یہ پتا چل جائے اور کیونکہ آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ہے یا سبسکرائب کر لیتا ہو تو all notifications on نہیں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں اور وہ آپ کے پاس تک نہیں پہنچ پاتا یا اس کا notification نہیں پہنچتا اور ہوتا ہے کہ دو تین دن بعد آپ پھر سے وہی ڈاؤٹ پوچھ رہے ہوتے ہو ایسا بہت بچوں کے ساتھ میں ہوتا ہے تو یہ بڑا فنی ہو جاتا ہے کہ میں ویڈیو بنا دیتا ہوں لوگ پھر بھی وہی ڈاؤٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی تو سیم ویڈیو کی نیچے یہ ڈاؤٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ یار پہلی بات تو سبسکرائب کر لو ٹھیک ہے جیسے ہی سبسکرائب کرو گے وہ لال والے بٹن پہ دباؤ گے تو وہاں پہ کیا ہوگا وہ تین چیزے آئے گا تو آپ notification میں all پہ جا کر کے click کر دینا تاکہ آپ کو سارے notification ملتے رہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی ویڈیو آپ کے کام کا نہیں ہے تو مت دیکھو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بورنگ ویڈیو آنے لگے آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہے تو آپ چینل ان سبسکرائب کر دیں آباد میں جا کر کے بٹ فیلال کے لیے کیونکہ exam کے لیے دو ہی مہینے بچے تو اس کے لیے اس کو سبسکرائب کر لو چینل کو جلدی سے جلدی اور اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز یہ ہے کیا آپ سبھی کو بتائیں کہ 29th of May کو IMUCD کا exam ہونے والا ہے بہت اچھے chances ہیں دو ڈھائی مہینے کا time بچا ہوا ہے اب تو دو مہینے دس دن کا ہی time بچا ہوا ہے بہت لوگ coaching classes join کرنا چاہتے ہیں جو بھی classes join کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے comment section میں میں نے ایک comment ایک link pin کیا ہوا ہے اور description میں بھی وہی same link پہ نے pin کیا ہوا ہے آپ کو کیا کرنا ہے app پہ جاؤ اور app پہ جانے کے بعد آپ کو ایک بہت simple سا کام کرنا ہے وہ registration fees پہ کر دو that is 100 rupees and nothing else اور یہ کیول scholarship کے لیے ہے scholarship test اگر آپ دو گے اگر by chance آپ کو scholarship نہیں مل پاتی ہے تو یہ 100 rupee آپ کو واپس کر دیے جائیں گے یہ کیول اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ interested students آئے ہم نے free رکھ دیا تھا تو اس میں بہت سارے spammers بیچ میں گھوسایا تھے فالتو کی باتیں کر رہے تھے کئی لوگ گالیاں دے رہے تھے اور کچھ نے تو porn والے ویڈیوز بھی ڈال دیے تھے گروپ میں دوسری جے کے پر sorry میں نے پھر whatsapp میں اس کو بند کروا دیا مطلب وہ تو میں نے گروپ ہی بند کر دیا اور مجھے سارے notification off کرنے پڑے اس میں تو اس کے لیے میرا کہنا ہے کہ 100 rupee جو دے کر کے آئے گا وہ definitely interested ہی ہوگا تب ہی آ رہا ہوگا اور اگر آپ کو scholarship نہیں مل پاتی تو آپ کو پیسے واپس کر دے جائیں گے 21st march سے back start ہونے والا ہے now we are going to physics portion ٹھیک ہے جس کے اوپر ہمیں discussion کرنا چاہیے تھا اب ہم start کرتے ہیں تو میں نے اس کو کیا کیا پہلے ہی میں نے اس کو class 11th اور class 12th والے اس میں divide کر دیا hopefully سب کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ کہو class 11th میں 15 دکھ رہے ہیں chapters and class 12 میں 13 دکھائی پڑ رہے ہیں جن سے question پوچھے گئے ہیں یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کونسی چیزیں کرنی ہیں اور کونسی چیزیں چھوڑ دی ہیں class 11th میں پہلے 15 chapters کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو جب ہم 15 chapters کے اوپر فوکس کرتے ہیں یہ chapters تھوڑے سے آگے بیچے ہو گئے کیونکہ بنانے میں کافی time لگ رہا تھا آپ اپنے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہو نہیں تو میں بھی try کروں گا کہ میں ان کو اوپر نیچے کر دوں ایک ایک کر کے ٹھیک ہے تو جیسے fluid mechanics والے ہیں topic یہاں پہ میں clearly دکھائی پڑ رہا ہے میں ان کو تھوڑا سا arrange بھی کر دوں گا آپ کے لئے بعد میں تو یہاں پہلے دیکھ لیتے ہیں جیسے surface tension کا excess pressure کا ایک question تھا اور اس کے علاوہ angle of contact مطلب surface tension سے دو question تھے and fluid mechanics میں density پہ ویسٹ ایک question تھا اور ایک viscosity پہ ویسٹ question تھا مطلب یہ پورا کا پورا دیکھا جائے تو fluid سے ہی related ہے اور fluid سے total 4 question ہمارے پاس تھے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہم ان کو ایک ساتھ الگ سے دیکھ لیں گے الگ رکھ لیں گے اس کے بعد یہ wave والا جو portion تھا wave سے stationary wave سے ایک question تھا آجا اب اس میں کیا کہ یہ stationary wave کا question ہے میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے کر کے آتا ہوں یہاں لے کر کے آتا ہوں تاکہ یہ wave کے ساتھ میں ہی merge ہو جائے تو کیا ہے stationary wave کا ایک question ہے SHM کا time period of problem کا یہاں پہ ایک question تھا اور SHM سے actually دو question تھے دو question SHM سے تھے stationary wave سے ایک question تھا اور wave motion سے بھی ایک question تھا Doppler effect of sound مطلب SHM and wave سے اگر آپ دیکھو گے تو کتنے آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ question آپ کو SHM and wave سے دکھائی پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھا تھا fluid والے سے آپ کو کتنا دکھا چار question آپ کو یہاں سے دکھائی پڑ گئے thermodynamics کے Carnot engine سے ہی دو question تھے اور ایک internal energy سے مطلب total دکھا جائے تو thermodynamics سے تین question تھے kinetic theory of gases کے دو question تھے heat transfer کے دو question بلگی مجھے لگ رہا 3 question تھے heat transfer کے even dynamics kinetic theory of gases اور heat transfer سے 1 2 3 4 5 9 question اس سے آئے تھے اچھا rigid body dynamics کا بھی question تھا یہاں پہ تو میں کیا کر رہا ہوں اس کو اور arrange کرتے ہیں لوگ اس کو تھوڑا نیچے لے کر جاتے ہیں کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ rigid body dynamics mechanics کا portion ہے تو میں ان کو تھوڑا سا arrange کر لیتا ہوں جیسے میں loss of motion کو تھوڑا کیا کرتا ہوں work power energy کے اوپر لے آتا ہوں یہ آگیا loss of motion تو rigid body dynamics کو تھوڑا سا اور نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ collision کے بعد لے آتا ہوں تو اب ہم یہ دیکھو یہاں پہ clearly کتنے دکھائی پڑ رہے ہیں ایک ایک کر کے دیکھتے laws of motion سے اگر ہم دیکھیں گے تو laws of motion سے 3 question ملے تھے 4 question ایک kinematics based تھا ایک second law پہ based تھا that is question ملے مطلب 4 اور 3 7 collision کا ایک simple coefficient of restitution کا question تھا بلکل simple دیکھو question بہت lengthy نہیں ہوتے question بہت بڑے نہیں آتے یہ جتنے بھی question میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب 2 یا 3 line کے question تھے کہ perfectly elastic collision کے case coefficient of restitution کتنا ہوتا that's it اس طریقے کے formula پوچھ لئے جاتے ہیں اور rigid body dynamics سے related question تھا اور angular frequency based question تھا تو یہ اس سے آگیا اور gravitation پہ دیکھیں گے تو 2 question پہ ملے تھے تو یہ تھا پورا 11th class کا portion جس سے ہمیں سب کچھ دیکھنے کو ملا ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھ دیکھ سکتے ہو پہلے میں نے کیا بتایا fluid mechanics آپ چاہو تو یہ fluid mechanics والے part کو میں تھوڑا نیچے لے کر آجاتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا الگ سے دکھائی پڑ جائے تو میں اس کو gravitation کے نیچے کر دیتا ہوں اور thermodynamics heat transfer and kinetic theory of gases والا portion الگ ہے تو میں اس کو بھی الگ کر دیتا ہوں اس کو میں الگ لے کر آتا ہوں اور اس کو یہاں دکھا دیتا ہوں اس کو میں نیچے لے کر کہ آتا ہوں fluid mechanics کے بھی نیچے لے آیا یہ اور نیچے آ گیا اس کے بعد میں نے کیا بتا wave سے کافی سارے question تھے wave اور shm سے آپ کتنے question دکھائی پڑ رہے ہیں یہاں پہ پانچ question آپ سے اس کے بھی دکھائی پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو اور نیچے لے کر یہ آ گیا یہ آگیا ٹھیک ہے gravitation سے بھی question تھے دو question gravitation سے تھے تو آپ clearly پتا چل رہا ہوگا کہ یہاں پہ کون سے topic فیلال important ہے اور کون سے والے topic important نہیں ایک wave motion یا skip ہو گیا میں اس کو بھی نیچے لے آتا ہوں yes so ایک دو تین چار پانچ ہاں پانچ پانچ then ہم چل دیں class twelf والے portion پہ تو class twelf والا portion اس میں بھی کیا ہے کہ اس میں بھی ٹھوڑھا سا اوپر نیچے ہو گئی چیزیں تو ہمیں اس کو ڈھنگ سے check کر لینا چاہئیے میں اس simple force based تھا ایک electrification theory کا تھا ایک capacitors کا question تھا جو energy سے related ہوتا ہے current electricity کے یہاں پہ دو question تھے تو current electricity کے questions آپ پتہ ہیں بہت آسان question جو ہوتا ہے v equal to ir یا power کتنا consume کیا اس طرح کے questions جو بلکل چھوڑے چھوڑے دو لائن کے ہوتے تو ان کو اوپر لے کر جاتا ہوں یہاں پہ سب سے اوپر لائن دی تو یہ ہمارے پاس portion آگیا ہی کون سا electrostats والے دو ایک capacitance اور current electricity کا اس کے بعد کیا ہوتا ہے magnetic effect of current کا ایک question تھا ایک magnetic field of earth سے related تھا اور electromagnetic induction کا question تھا یہ 3 question ہمیں magnet سے ملے ان کو میں current کے ڈال دیتا ہوں اس کے بعد کیا تھا ray optics کا question doppler effect of light کا question اور یہ پہ luminance کا question illumination لگ دیا میں نے ریو optics کا ایک نہیں تھا ریو optics مجھے لگ رہا ہے دو question تھے yes بلکل simple ایک telescope میں کون سے لنس اور کتنے لنس یوز کیے جاتے اس طریقے کا question تھا بہت لوگ لگ تا ٹیلی سکوپ کا formula based question diagram based ایسا کچھ نہیں simple ایک ٹیلی سکوپ کے بارے میں بتایا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا اس میں میررر یوز ہو رہا ہے کیا لنس یوز ہو رہے ہیں کیا چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ بتا نہیں تھی بلکل simple ایسے ڈاپ لیوز اف لیٹ کا question تھا کہ color red to blue change کرے گا اس طریقے کے question تھے ایک luminance کا question تھا جو جنرلی میں نے بہت time سے نہیں دیکھا جب ہم لوگ UP board میں بہت پہلے پڑھا کرتے تھے تو یہ chapter آیا کرتا تھا لیکن اب میں کافی times chapter کو نہیں دیکھا تو question مجھے تھوڑا سا الگ سا دکھائی پڑھا تھا بٹ اتنا tension لینے بات نہیں ہے اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہو تو یہاں پہ پورے میں wave optics ray optics کے question ہے wave optics کا کوئی question نہیں دیکھ رہا ہے plus semi conductors کا بھی کوئی question نہیں دیکھ رہا atomic structure سے دو چیزیں پوچھے گئی تھیں ٹھیک ہے بلکی 3 ISO bar boards model کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کے question تھے atomic structure سے جو ہم کلاس میں complete کر بلکل سیدھے formula مطلب theory based question ہے formula based question ہے ایک photoelectric effect سے question پوچھا گیا تھا جو Einstein نے theory دی تھی اس سے related question تھا اگر ہم دیکھیں گے پچھلے test میں تو مجھے یہاں پہ total 11th class سے 30 question اگر آپ دھیان سے دیکھو گے total 11th class 30 question کم پوچھا جاتا 12th سے زیادہ پوچھا جاتا ہے پچھلے سال کے paper میں 11th سے زیادہ پوچھا گیا اور 12th سے کم پوچھا گیا لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا جیسے ہم لوگ بولتے نا کہ شروع میں unit dimension کا question پوچھ لیا جاتا بہت آسان question پوچھے جاتا سکتے ہیں کبھی کبھی لوگ اتنے آسان question بھی پوچھتے کہ gravitational constant جو capital G اس کا value پوچھ لیتے 1 upon 4 by epsilon not کا value پوچھ لیتے اس طریقے values پوچھتے تو once again class جب ہم start کریں گے تو ہم class میں یہ 1 and half hour کے lecture رکھیں گے اگر آپ دھیان سے دیکھو کہ اگر آپ topic cover up کرنے تو آپ کیسے کروگے total میں نے آپ دکھائے ہے 28 کے آس پاس کچھ topic ہے اگر 30 topic بھی cover کر رہے ہو تو پھر سے آپ کے پاس 60 days ہے تو 60 days میں آپ کے پاس ایک topic کو ختم کرنے کے لیے دو دن ہے آپ کو کوئی بہت high level کی physics نہیں پڑھنی ہے HC ورما نہیں finish کرنی ہے اس طریقے کے نئی چیزیں کرنی ہے آپ کو بہت basic physics ورنی ہے لیکن NCRT کی book میں بہت heavily diya دی اگر آپ گھر پہ کر رہے ہو تو میرا سجیشن ہوگا کہ آپ کمار مطل کی book اٹھا کر کرو اگر آپ گھر پہ نہیں کر رہے ہو تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی important points ہیں کن points پہ question پوچھے جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں خود class میں کر رہا ہوں گا جو بھی بچے class join کریں گے جو بھی بچے class attend کریں گے ان کو ایک چیز یاد رکھنی ہے اپنے ہاتھ میں notes اور highlighters رکھنا تاکہ ساری چیزوں کو highlight کر سکو اور once again google calendar میں اپنا time fix کر لی شام کو کتنے بجے آپ کو revise کر نا سے 35 تو آرام سے کری لوگ اگر دو مہینے تک آپ اس کو پڑھتے جا رہے دماغ میں بٹھا چکے اور ایک چیز اگزام میں جانے کے پات جیسے آپ سے پوچھا جائے گا g کا value کیا ہوتا انٹرنل انرجی کا فارمولا کیا اگر یہ سب چیزیں پتا ہے پیپر کرنے میں کتنا ڈائیم لگنے والا ہے یہ سب چیزیں ہم کلاس میں بٹھا کر کیونکہ راستہ سب بہت آسان ہے لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں اگر execution ہو پاتے تو بہت بڑی ہو جاتی ہے اگر execution ہے ایک بار ضرور آ کر دیکھو offline classes میں ہم لوگوں کی وات لگانے والے ہیں execution کے کراتے کراتے ٹھیک ہے بہت اچھا execution ہوگا یہاں پہ کم سے 6-7 گھنٹے کے classes ہوں گے اور اس کے بعد سارا formula revisions سب discussion target یہ ہے کہ جتنے بھی offline کے students ہیں ان کو سب دھکہ دے کر IMU کے اندر پہنچ دیں online میں کیا ہوتا کہ آپ گھر سے پڑھ رہے ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں بس پڑھا سکتا ہوں باقی ساری چیزیں آپ پڑھ کیسے رہو اس پہ بھی میں فوکس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو online میں آپ کو فوکس کر نا پڑے گا offline میں میں push کر ہوں گا so جس کو join کر نیچے جاؤ comment section میں وہاں پہ link ہے description box link پہ click کرو کل test ہونے سندے کو تو وہاں پہ جا کرو 100 روپیز پہ کرو کل کا session attend کرو ایک scholarship test لکھو اگر آپ کو selection نہیں ملتا ہے آپ کے 100 روپیز واپس کر دی جائیں گے that's my promise all the best guys all the best